نمشکر دوستو تو یہ ہے ڈاکٹر لی وین لیانگ جی ہاں یہی پہلے ویکتی تھے جنہوں نے دنیا کو کرونا وارس کے بارے میں سب سے پہلے بتانے کی کوشش کی کیونکہ یہ وہان کے ہوسپٹل میں ہی جہاں سب سے پہلے پیشنٹس آئے تھے وہیں پہ کام کرتے تھے بلکہ انہوں نے تو دسمبر 2019 میں ہی بتانا شروع کر دیا تھا کہ ایک سارس کی طرح وارس آیا ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے تو اب یہ وہان سے ہی تھے ڈاکٹر تو وہاں کی جو چائنیس گورنمنٹ ان کے بارے میں تو سب ہی کو پتہ ہی ہیں تو کیسے وہاں کی گورنمنٹ نے ان کے اوپر پریشر ڈالا ہوگا تو چلیے ان کے بارے میں جانتے ہیں اور کرونا وارس کی شروعات کے بارے میں جانتے ہیں میں ہوں ہیری اور آپ دیکھ رہے ہیں HD9 نیٹورک تو لی کا جنم 12 اکتوبر 1985 کو ہوا بینزیان میں چائنا میں یہ چائنا میں ایک آفتھلمولوجس تھے آفتھلمولوجس آنکھوں کے ڈاکٹر کو کہا جاتا ہے ان کی اکیڈیمک ریکارڈز بہت ہی اچھے تھے انہوں نے 2004 میں گریجویشن کمپلیٹ کر لی تھی اور اس کے بعد یہ وہان یونیورسٹی سکول آف میڈیسن میں ایز آ کلینیکل میڈیکل سٹوڈنٹ اڈمیشن لیا وہاں پہ انہوں نے کچھ ایک سات سال کا کورس جوائن کیا جس میں بیچلر اور ماسٹر ڈگری کمبائن تھی مصلاب جیسے ہمارے یہاں کوئی بی ایسی اور ایم ایسی کے کورس کو ڈگریز کو کٹھا کر کے کورس بنا دے ڈاکٹر بننے کے لیے تو دوسرے سال ہی لی نے چائنہ کی کیومنسٹ پارٹی کو جوائن کر لیا تھا وہاں پہ جو ان کے منٹور تھے اور ٹیچرز تھے یہ ان کی بہت ہی پریز کیا کرتے تھے کیونکہ یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ اور آنیسٹ سٹوڈنٹ تھے ان کے کلاس میٹس نے بتایا کہ لی کو باسکٹ بول بہت پسند ہے یہ باسکٹ بول کے بہت ہی بڑے فین تھے تو 2011 میں بیچلر اور ماسٹرز کی ڈگری کے بعد لی تین سال کے لیے جیامن آئی سینٹر میں کام کرنے لگے اور 2014 میں لی وہاں سینٹر ہوسپٹل میں ایز آ آفتھلمولوجسٹ ڈاکٹر بن چکے تھے اور یہی سے ساری کہانی شروع ہوتی ہے جب یہ وہاں میں آگئے تھے تو دسمبر 2019 کے اینڈ میں وہاں کے ڈاکٹرز بہت زیادہ پزل ہو گئے تھے کیونکہ ان کے پاس نمونیا کے بہت زیادہ کیسیز آ رہے تھے ان کے ہوسپٹلز میں اور ان کو نمونیا ہونے کے کارن بھی نہیں پتا لگ رہے تھے کہ اس کا بیسک کارن کی ہے کہ اتنے زیادہ کیسیز آ گئے ہیں تو اسی کو دیکھتے ہوئے تیس دسمبر 2019 کو وہاں کے سی ڈی سی نے سی ڈی سی یعنی سینٹرز فور ڈیسیز کنٹرول اور پروینشن نے انٹرنل میمو بھیجا وہاں کے سب ہی ہوسپٹلز کو یعنی کہ یہ ایک ریپورٹ بھیجی وہاں کے سب ہی ہوسپٹلز کو جس میں نمونیا کو لے کے ان کو الارٹ کیا گیا تھا اور اس میں بتایا گیا تھا کہ تھوڑی انویسٹیگیشن شروع کرو اور پتہ کرو کہ یہ نمونیا کے اتنی زیادہ کیسیز کیوں آ رہے ہیں تو اس کے بعد یہ ساری ریپورٹس امیجیٹلی پبلسٹ کر دی گئی پرو میڈ میں پرو میڈ یعنی اپ پروگرم آف دا انٹرنیشنل سوسائیٹی فور انفیکشیس ڈیسیزز تو یہ ہیں ڈاکٹر اے آئی فین جو کی وہاں سینٹرل ہوسپٹل کی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں ڈریکٹر تھی تو ڈاکٹر اے آئی فین نے اسی دن یعنی کہ 30 دیسمبر 2019 کو ڈاکٹر لی کو ایک پیشنٹ کی ریپورٹ پہ کی جس میں جا تھا کہ یہ جو نومونیا پیشنٹس کو ہو رہا ہے یہ سارس کرونا وارس ہے اور اسی سارس کرونا وارس کو بعد میں جا کے سارس کو ٹو کا نام دیا گیا تو ڈاکٹر اے آئی فین نے بعد میں یہی سارے ریپورٹس سارس کرونا وارس کو سرکل کر کے اس ریپورٹس میں وہان کے الگ الگ ہوسپٹلز میں الگ الگ ڈاکٹرس کو بھی سینٹ کی جس سے یہ بات بہت جلدی فیل گئی تھی کہ کرونا وارس ہے یہ جو بیماری فیل رہی ہے یہ سارس کرونا وارس ہے تو یہ جو ریپورٹ تھی یہ وہان سیٹی کے جو میڈیکل سرکلز ہوتے ہیں ڈاکٹرس کے ان میں بہت ہی جلدی سپریڈ ہو گئی تھی ایون جو ڈاکٹر لی تھے وہ بھی وہی چیٹ یوز کرتے تھے ان کا کوئی گروپ بنا ہوا تھا جو ان کے کلاس میٹس کا جب وہ میڈیکل سکول میں تھے اس گروپ میں انہوں نے ساتھ کنفرم کیسز کی بارے میں بات کی اور یہ بھی بتایا کہ وہ سبھی ساتھ کے ساتھ کیسز ہونان سی فوڈ مارکٹ سے ہیں مطلب یعنی کہ ایک ہی مارکٹ سی فوڈ مارکٹ سے سارے پیشنٹس آ رہے ہیں ایون انہوں نے ان پیشنٹس کی جو چیسٹ کے سیٹی سکینس تھے ان کی ایمیجز بھی سینڈ کی اور ساتھ ہی میں یہ بھی بتایا کہ بھائی صاحب یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ یہ ایک نیا طرح کا کرونا وارس ہے تو ڈاکٹر لی کو اب پتہ لگ گیا تھا کہ ایک نیا طرح کا کرونا وارس آیا اور کرونا وارس ہوا سے بھی فیل سکتا ہے یہ تو ڈاکٹرز کو پڑھا ہی جاتا ہے تو اس سے تھوڑا سے چنتیت ہوگے جو ان کا سکول کے کلاس میٹس کا جو وہی چیٹ کا گروپ بنا ہوگا تھا اس گروپ کے سبھی میمبرز کو جا کے انہوں نے بتایا کہ جا کے بھائی صاحب اپنی فیملیز اور فرینڈز کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤ اور کہو کہ ایک نیا وارس آیا ہے اور اس کو لے کر تھوڑے پروٹیکٹیب میجرچ لیں لائک جیسے ماسک پہنے لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ خبر فیل نہیں چاہیے لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ جب فیملیز اور فرینڈز بیچ میں آ جاتے ہیں فرینڈز خاص طور پہ تو خبر تو فیل نہیں تیہ تھی تو لوگوں نے ان کے جو وی چیٹ کی چیٹنگ تھی ان کے سکرین شوٹس لے لے کے چائنہ کے انٹرنیٹ پہ ڈال دیا سبھی شوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ڈال دیئے جس سے بہت ہی وائیڈر رینج آف آورڈینس آگئی لائک بہت سارے لوگوں کو پتہ لگنا شروع ہو گیا اور ان کی جو چیٹ کے سکرین شوٹس تھے وہ وائیڈر ہو گئے اور جب یہ خبر وہاں سینٹرل ہاؤسپٹل میں پہنچی تو وہاں کے جو سپرویزن ڈپارٹمنٹ تھا انہوں نے ڈاکٹر لی کو بلائیا اور ان کو بلیم کرنے شروع کر دیا کہ بھائی صاحب یہ سب آپ کر رہے ہو آپ نے ہی اس وائیڈرس کے بارے میں لوگوں کو انفرمیشن دی آپ نے یہ ساری ریپورٹس لیگ کی تو اب یہ بات پولیس ڈپارٹمنٹ تک بھی پہنچنے لگ گئی تھی تو اس سے تیس جنویر ٹونٹی ٹونٹی کو بہان کی جو پبلک سکیورٹی بیورو ہے انہوں نے اس کیس کا انویسٹیگیشن شروع کر دیا اور ساتھ ہی میں ڈاکٹر لی کو انٹیروگیٹ بھی کرنا جروع کر دیے ان کے اوپر مطلب پریشر ڈالا گیا کہ بھائی صاحب یہ بولو جو آپ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ساتھ کنفرم کیسیز آگے سار کرونا ورس کے وہ بھی ہونان سی فور مارکٹ سے یہ جو آپ نے بولا ہے یہ جو آپ کے سکرین شورٹ وائرل ہو رہے انٹرنیٹ پہ یہ سب غلط ہے ان پہ دباب ڈالا گیا کہ ایسی سٹیٹمنٹ دو ان کو ایک لیٹر کے اوپر سائن بھی کروایا اور اس میں ان سے پرومیس لیا گیا کہ وہ ایسا کچھ دوبارہ سے نہیں کریں گے اور پولیس نے ان کو وارن کیا کہ بھائی صاحب اگر ایسا بیہیور کرتے ہوئے آپ دوبارہ سے پکڑے گئے تو آپ کے اوپر ایک کیس چلے گا آپ کو اندر کر دیا جائے گا اب اس سے ڈاکٹر لی تھوڑے سے پرشان بھی ہو گئے تھے تو یہ جو سارا ایکسپیرنس راؤن کا پولیس تیشن میں انہوں نے یہ سارا ایکسپیرنس اپنا شوشل میڈیا پہ ڈال دیا ایک پوشٹ ڈال دی اب یہ پوشٹ فائرل ہو گئی تھی بہت زیادہ بہت سارے لوگوں کے پاس پہنچنے لگی کیونکہ بہت سارے لوگ پڑھ رہے تھے اب لوگوں کو غصہ چڑ گیا آثورٹیس کے اوپر لوگ سوال پوچھنے لگ گیا آثورٹیس سے کہ آپ ہمارے ڈاکٹرز کو سائلنس کیوں کر رہے ہو جبکہ ان ڈاکٹرز نے تو ہمیں ارلی وارننگ دیا کرونا وارس کی تو اسی ساری گیمہ گیمی کے بیچ آٹھ جنوری ٹونٹی ٹونٹی کو لی جب اپنے ہسپیٹل میں ایک کووڈ نائنٹین کے پیشنٹ کو دیکھ رہے تھے تو وہاں ان کو کووڈ نائنٹین ہو گیا یعنی کہ وہاں یہ انفیکٹیڈ ہو گئے کرونا وارس سے جس سے ان کو بخار اور خانسی شروع ہو گئے اور یہ بخار اور خانسی دو دن کے بعد بہت زیادہ سیور ہو گئے تھی یعنی کہ ڈاکٹر صاحب دو دن بعد بہت زیادہ بمار ہو گئے تھے تو بارہ جنوری ٹونٹی ٹونٹی کو ڈاکٹر لی کو وہاں سینٹرل ہسپیٹل یعنی کہ جہاں پہ وہ کام کرتے تھے اسی کے انٹینسیو کیار یونٹ میں ان کو ایڈمیٹ کروایا گیا وہاں پہ ان کو کارنٹینڈ کیا گیا اور تیس جنوری کو ان کا کرونا وارس کا ٹیسٹ کیا گیا جو کی ایک فروری کو جس کی ریپورٹ آئی جس سے یہ پتا چلا کہ وہ کرونا وارس سے پوزیٹیو ہے ان کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی اب ڈاکٹر لی ہسپیٹل میں تھے ان کو تھوڑی خوشی بھی تھی کہ ٹھیک ہے اب میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں گا اس بات کا ذکر انہوں نے ایک اور میسج میں بھی کیا ہوا ہے لیکن چھے فروری ٹونٹی ٹونٹی کو جب وہ اپنے ایک فرینڈ سے فون پہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے فرینڈ سے کہا تھا کہ ان کا جو اکسیزن سیچوریشن لیول ہے وہ بہت ہی کم ہو کے ایٹی فائی پرسنٹ رہ گیا صرف اب ایٹی فائی پرسنٹ جو اکسیزن سیچوریشن لیول ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہوتا ہے اس سے سانس نہیں آتی پیشنٹ بار بار بھی ہوش ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے اسی دن چھے فروری کو یعنی کی رات کے نو بج کے تیس منٹ پہ ڈاکٹر لی کی جو ہارٹ بیٹ تھی وہ رک گئی تو وہان سینٹرل ہوسپٹل نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ ڈاکٹر لی کی ڈیتھ ہو چکی ہے لگ بگ صبح تین بجے ساتھ فروری کو تو یہ جو اناؤنسمنٹ تھی یہ وہان سٹی میں لائف دہائی جارہی تھی لائف سٹیٹس ڈالا جارہا تھا لائف سٹیمنگ ہو رہی تھی اس کی اور اس لائف سٹیمنگ کو دیکھنے والے لگ بگ ستارہ میلین پیپل تھے یعنی کی ستارہ میلین لوگ تھے جو ڈاکٹر لی کو لائف سٹیمنگ دیکھ رہے تھے اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر لی کتنے فیمس ہو گئے تھے لوگ ان سے کتنا پیار کرتے تھے وہ کتنے لوگوں سے جھوڑ چکے تھے خیر جون ٹونٹی ٹونٹی تک آتے آتے اسی وہان کے ہوسپٹل میں کوویڈ نائنٹین سے پانچ اور ڈاکٹرز کی ڈیٹھ ہو گئی تھے جس سے لوگوں نے اس ہوسپٹل کا نام ویسل بلور ہوسپٹل بھی رکھ دیا تھا بعد میں جا گئے اب ویسل بلور کون ہوتا ہے ویسل بلور جو چتابنی دینے والے ہوتے ہیں اگھا کرنے والے ہوتے ہیں کسی چیز سے سرکار کی پونگی بجانے والے ہوتے ہیں جو سی ٹی بجھا دیتے ہیں بس مطلب لائک چونکی دار کہا جاتا ہے ہاں وہ چونکی دار نہیں جو آپ سمجھ رہے ہو دوسرے چونکی دار سی ٹی بجانے والے تو انٹرنیٹ پہ بہت سارے ہیشٹیگ چلے جس میں بہت ہی فیمس ہیشٹیگ تھا we want freedom of speech کیونکہ لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ ڈاکٹر لی کو دبایا گیا تھا ان کو بولنے نہیں دیا گیا تھا آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ چائنہ میں freedom of speech کتنی ہے تو اسی ہیشٹیگ کو دیکھنے والے دو ملین ویوز تھے اور اسی ہیشٹیگ کے انڈر پانچ ہیار پانچ سو پوشٹ کی گئی وہ بھی پانچ گھنٹے کے اندر اندر جن کو بعد میں چائنہ کی authorities نے remove کروایا کہ بھائی صاحب یہ تو خبر بڑی فیل گیا اب دنیا میں ہماری تھو تھو ہو جائے گی تو ان سب میں جاننے والی ایک بات ہے کہ ڈاکٹر لی کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور ڈاکٹر لی کو بعد میں whistleblower of Wuhan اور whistleblower of Corona virus بھی کہا گیا تو جو UPSC کی تیاری کر رہے ہیں ان کو یہ question آ سکتا ہے تو یہ تھے ہمارے ڈاکٹر لی وین لیونگ جنہوں نے Corona virus کے بارے میں سب سے پہلے دنیا کو بتانے کی کوشش کی تو اگر دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو informative لگی ہو تو ہمارے چینل کو subscribe کیجئے اور bell icon جرور دبانا جس سے آپ کو ہماری نئی ویڈیو اس کی notification ملے گی اور اگر like کر دوگے تو ہمیں بہت ساری motivation ملے گی تو دھنیا واد دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی